پریجنوں سے مار پیٹ ہوئی مریض کے ہاتھ پر باندنے کا ویڈیو اب سوچل میڈیا پر وائرل ہے مریض کے پریجنوں کی پٹائی کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے مریض کو زمین پر لٹانے پر ویباد ہوا تھا تصویریں بھی سامنے آئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں درگ زلہ سپتال کی تصویریں جہاں مریض کے ہاتھ اور پیر باندھیے گئے زلہ سپتال میں امانوی چہرہ سپتہ پر بندھن کا دیکھنے کو ملا ہے مریض کے ہاتھ پیر باندھیے گئے اور مریض کے پریجنوں سے مار پیٹ کی گئی مریض کے ہاتھ پیر باندھنے کا ویڈیو سوچل میڈیا پر اب وائرل ہے مریض کے پریجن کی پٹائی کا ویڈیو بھی اب سامنے آیا ہے وہ بھی سوچل میڈیا پر وائرل ہے مریض کو زمین پر لٹانے پر ویباد ہوا تھا تو یہ بسوینیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جو اسپتال پر بندھن ہیں سیکیورٹی گارڈ ہیں کس طریقے سے یہ مار پیٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں مریض کے برجن سے بتا جاتا ہے کہ مریض کو زمین پر لٹانے کو لے کر ویباد ہوا تھا اور اتنا ہی نہیں مریض کے ہاتھ اور پیر دونوں ہی باندھیے گئے اس کے بعد جو اسپتال کے سیکیورٹی گارڈ ہیں انہوں نے مار پیٹ بھی کی ہے مریض کے پریجنوں سے شایدہ پر سے بڑی خبر ہے جہاں وین میں آگ لگ گئی لپی جی گیس بھرنے کے دوران آگ لگی ہے وین جل کر کھاک ہو گئی حادثے میں کوئی حطاحت نہیں ہوا شوزالپور کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے آپ کو بڑی خبر شادہ پور سے ہم بتا رہے ہیں جہاں پر وین میں اچانک سے آگ لگ گئی لپی جی بھرنے کے دوران یہ حادثہ ہوا ہے وین جل کر کھاک ہوئی ہے حالانکہ حادثے میں کوئی حطاحت نہیں ہوا شوزالپور کی یہ گھٹنا دیکھتے ہی دیکھتے وین پوری طریقے سے جل کر کھاک ہوئی ہے پس وین کا ڈھاچہ ہی آپ کو نظر آ رہا ہوں سپریم کورٹ نے سملہنگک شادیوں پر اعتحاسک فیصہ دیا کورٹ نے ایسی شادیوں کو مانتہ دینے سے انکار کر دیا حالانکہ ان کے ادھکاروں کی رکشہ کی بات بھی کہی ہے سپریم کورٹ نے سملہنگک بھواہ کو کانونی مانتہ دیا جانے کی مانگوالی آچکاؤں پر فیصلہ سنا دیا ہے اور فیصلہ ہے نا سپریم کورٹ نے سملہنگک بھواہ کو کانونی مانتہ دیا جانے سے انکار کر دیا تین دو کے بہومت سے دیئے آدیش میں کورٹ نے کہا کہ کانون میں سملہنگکوں کو شادی کرنے کا ادھکار نہیں ہے اور اس ماملے میں کانون بنانا بھارت کی سنسط کا کام ہے سی جے آئی دی وائی چندرچوڑ نے آدیش سناتے ہوئے کہا کہ ادھالت کانون لاغو کر سکتی ہے کانون بنا نہیں سکتی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر کورٹ وشیش بھواہ ادھنیم کو ختم کرتی ہے تو دیش آزادی سے پہلے کے دور میں پہنچ جائے گا اور اگر کورٹ دوسرا راستہ اپناتا ہے اور اس کانون میں کوئی شبد وشیش کو جوڑتا ہے تو یہ ویدھائی کا کی بھومی کا نیبھانے جیسا ہو جائے گا سپریم کورٹ نے سم لہنگک بھواہ کو کانونی مانتہ دی جانے سے انکار تو کیا ہے لیکن ان کے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے بھی نردیش دیئے ہیں سی جے آئی نے کہا ہے کہ شادی کے ادھکار میں سنچودن کا ادھکار ویدھائی کا کے پاس ہے لیکن الگی بی ٹی کیو لوگوں کے پاس پارٹنر چننے اور ساتھ رہنے کا ادھکار ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کو ان کے ادھکاروں کی پہجان کرنے چاہیے تاکہ یہ کپل ایک ساتھ بنا پارشانی کے رہ سکیں سی جائی نے یہ بھی ساف کر دیا ہے کہ کند سرکار ایک سمیتی بنائے گی جو یہ ادھیان کرے گی کہ سم لہنگک جوڑوں کو کون کون سے ادھکار دیے جا سکتے ہیں بچہ گود لینے کو لے کر جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ نے کہا کہ ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے جو یہ دکھاتا یا ثابت کرتا ہو کہ صرف وشم لہنگک جوڑے ہی بچوں کو استھر جیوان دے سکتے ہیں سی جائی نے کند سرکار کو کیبنیر سچیو کے گوائی میں سمیتی کے گھرن کی پرکیام ہے آگے بڑھانے کو کہا ہے یہ کمیٹی، راشنکار، پینشن، گریچویٹی اور ادھکات سہید سم لہنگک جوڑوں سے جڑے کئی مددوں پر بیچار کرے گی بیو رپورٹ نیوز ایٹین مدرپردیش کے چنابی ریڈم میں 144 سمیدواروں کا اعلان کرنے کے دو دن بعد کانگریس نے اپنا وچن پتر بھی جاری کر دیا کانگریس آئے گی خوشالی لائے گی کہ نعرے کے ساتھ پارٹی میدان موتر رہی ہے کسانوں، یوان اور محلاؤں پر فوکس کے ساتھ ہی ساماجک نیائے کا وعدہ کرتے ہوئے کئی اہم اعلان بھی کیے ہیں کانگریس نے اپنے وچن پتر میں کیا اہم اعلان ہے اس رپورٹ میں دیکھیں چنابی اگنی پریقشہ کی گھڑی آ چکی ہے اور وعدوں کی جھڑی بھی لگنی شروع ہو گئی ہے امیدواروں کے اعلان میں پچھڑی کانگریس نے اب رفتار پکڑتے ہوئے بی جے پی سے پہلے اپنے وعدوں کا پٹارہ کھول دیا ہے جنتہ سے نیائے کا وعدہ کیا گیا ہے وچن پورے کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ساتھی چنابی جنگ میں آپچارک نارے کا بھی اعلان کر دیا گیا اور یہ نارہ ہے کانگریس آئے گی خوشحالی لائے گی جس کے دم پر جیت کے ارادے کے ساتھ کانگریس میدان میں اتر گئی ہے ہمارے بچن پتھ میں آم جن سے جڑے 59 مکھے بشے ہیں کو شامل کیا گیا ہے بچن پتھ میں 225 مکھے بندو ہیں اور 1290 وچن ہیں ہمارا او دیش ہے کہ مدد دیش کا ہر پریوار خوشحال ہو اس لیے اس بار ہمارا نارہ ہے کانگریس آئے گی خوشحالی لائے گی یہ ہمارا نارہ ہے کانگریس نے اپنے وچن پتھ میں ہر ورگ کو سادھنے کی پرزور کوشش کی ہے بات کانگریس کے مکھے وچنوں کی کریں تو وچن پتھ میں لکھا ہے کہ سرکاری ویوستہ کی کٹھن پرکریہ کا سرلی کرن کیا جائے گا تاکہ جنتہ کو آسانی سے سوویدھائیں مل سکیں محلاؤں کو ہر مہینے 1500 روپے کی ناری سمان ندھی دی جائے گی 500 روپے میں گھریلو گیس سلنڈر ملے گا اور 100 یونٹ تک بجلی بل ماف ہوں گے بیٹیوں کو جنم سے بیوہ سنسکار تک 2,51,000 روپے دیے جائیں گے پورانی پینشن یوجنا لاغو ہوگی اور جاتیگر جنگڑنا کرائی جائے گی سرکاری سیواؤں اور یوجناوں میں 27 فیصد OBC آرکشن دیا جائے گا کسانوں کے بقایا بجلی بل ماف ہوں گے ساتھ ہی پورانی کیس واپس لیے جائیں گے 2,00,000 روپے تک کسان کرز مافی یوجنا جاری رہے گی 2600 روپے پرتیو کنٹل میں گے ہوں اور 2500 روپے پرتی کنٹل پر دھان خریدی ہوگی نندینی گوہدھن یوجنا کے تحت 2 روپے کلوں میں گوبر خریدہ جائے گا سکولی سکشہ مفت ہوگی اور پڑھو پڑھاؤ یوجنا کے تحت بچوں کو آرثک مدد دی جائے گی ساماجک سرکشہ پینشن 600 سے بڑھا کر 1200 روپے کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے پردیش کے ہر ناغری کو 25 لاکھ کا سواستی اور 10 لاکھ کا درگھٹنا بھیما ملے گا یوان کی لیے 2 لاکھ پدوں پر بھرتی اور ایمپی کو ادیوگوں کا حب بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے سکشت بیروزگار یوان کو ہر مہینے 1500 سے 3000 روپے کی مدد دینے کی بات کہی گئی ہے کھلانیوں کو رجھانے کے لیے پدک لاؤ پد پاؤ, کروڑ پتی بن جاؤ کار پاؤ یوجنا شروع کرنے کی بات کہی گئی ہے کرکٹ کی پہچان کے لیے ایمپی کے اپنی آئی پی ایل ٹیم بنانے کا بھی وچن دیا گیا ہے وعدوں کے ساتھ کانگریس خوشحالی لانے کا دعویٰ کر رہی ہے تو سرکار سے لے کر بی جے پی سنگٹھن نے کانگریس کے وچن پتر کو مہا جھوٹ پتر قرار دیا بی جے پی کا آروپ ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی جھوٹ کی دکان کھول کر جنتہ کو ٹھگنے کی کوشش ہو رہی ہے کانگریس کا بچن پتر نہیں یہ جھوٹ پتر ہے پانچ سال پہلے بھی انہیں نو سو سے زیادہ بچن دیے تھے جنتہ کو ان میں سے نو بھی پورے نہیں کیے ایک نہیں انہیکوں بچن دیے تھے سارے کے سارے جھوٹے نکلے اور آج پھر مہا جھوٹ پتر پرستط کر دیا اس جھوٹ پر اب جنتہ بھروسہ نہیں کر لے والی یہ بچن پتر بچن پتر نہیں بلکہ چھل کپٹ اور جھوٹ اور دھوکے کا پتر ہے بچن پتر کے نام پر پھر کھل رہی ہے جھوٹ کی دکان چین لیں گے کانگریسی گریب کا روٹی کپڑا اور مکان سوہے کی ستہ میں ایمٹری کے لیے کانگریس لوگوں کو یعائی کی گیارنٹی دے رہی ہے اور جیت کا دم پھر رہی ہے تو بی جے پی سوال ڈاگ رہی ہے کہ جنتہ سے چھلکہ یہ کھیل کب تک کھیلا جائے گا بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جنتہ بی جے پی کے آروپوں پر مہر لگاتی ہے یا کانگریس کو جیت کا وچن دیتی ہے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین بڑی خبر کیندری کبینٹ کی بیٹھک کل ہوگی اور سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ کیندری کرمچاریوں کے ڈی اے میں بڑھوتری پر فیصلہ ہو سکتا ہے اس لسلہ کے بیٹھک کل کل بیٹھک ہوگی ہے تو مدبردیش میں او بی سی کولے کا راجنیتی گرم ہے کانگریس اور بی جے پی کے بیچ زبانی جنگ شروع ہو چکی ہے دونوں ایک دوسرے کو او بی سی کا احتیشی بتا رہے ہیں او بی سی ورگ بی جے پی کا سمرتک مانا جاتا ہے ایسے میں کانگریس کی کوشش ووٹ بینک میں سیندھ لگانے کی کانگریس نے گھوشنا پتر میں جاتی جنگرنا کروانے کا وعدہ کر ایک بڑا دعو کھیلا ہے اس کے ساتھ ہی کانگریس زور شور سے اس بات کا بھی پرچار کر رہی ہے جس کی جتنی آبادی اس کو اتنا حق ملے جانکاروں کی مانے تو کانگریس کے نظر بی جے پی کے بڑے ووٹ بینک میں سیندھ ماری کی ہے پردیش کو او بی سی ورگ بی جے پی سمرتک مانا جاتا ہے ایسے میں کانگریس نے پہلی سوچی میں 49 او بی سی امیدواروں کو موقع دے کر تال ٹھوک دی ہے ساتھ ہی کانگریس آروپ لگا رہی ہے کہ بی جے پی نے 18 سال ستہ مرہتے ہوئے او بی سی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا دیکھیں کانگریس پارٹی نے سدے بھی او بی سی ورگ کے لیے کام کیا ہے کاملنات جی کی سرکارتی ہم نے 27% آرکشن دیا او بی سی کو جس کو شیورات سرکار نے آتے ہی اس کو ختم کیا اور اس کے پور میں بھی جائیں تو او بی سی ورگ کے جو آرکشن کی شروعات جو کی تھی دکو جے سنگھ سرکار میں ہوئی ہم نے ہی اس کو 14% شروعات میں کیا تھا تو کانگریس نے سدے بھی یہ کام کیا ہے او بی سی کو سادھنے کے لحاظ سے بی جے پی بھی پیچھے نہیں ہے بی جے پی نے ایم پی کے چنانوی رڈمیں 40 او بی سی ورگ کے ادھاؤں کو میدان میں اتارا ہے او بی سی ورگ کو لے کر کانگریس کے عاروپوں پر بی جے پی نے پلٹوار کیا دیکھی بھاتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ہمیشہ ہر ورگ کے لیے کام کیا جتنی یوجنہیں چل رہی ہیں وہ ہر ورگ کے لیے چل رہی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جب 1931 میں پہلا جاتیگت جنگرنہ ہوئی تھی اس کے بعد پھر راجیب گاندی جی اور اندرہ گاندی جی کی سمیں کاکا کیلکر کی ریپورٹ اور جو منڈل کی ریپورٹ جو آئی تھی اس کو انہوں نے کیوں دبا دیا اگر یہ اتنے ہی تیشی ہوتے تو اس ریپورٹ کو لاغو کرتے اس کو سارویجہ نہیں کرتے کیوں نہیں کیا 2018 کے ویدھان سبح چناؤں میں OBC ورگ کی نارازگی کی وجہ سے بی جے پی ستہ سے دور ہو گئی تھی ایم پی میں مانا یہ جاتا ہے کہ OBC ورگ کی ووٹرز سب سے زیادہ ہیں ایسے میں ستہ کی چابی کے لیے دونوں ہی دل اس ورگ کو سادھنے کی کوشش میں جھٹے ہیں اب چناؤں سے جڑی بڑی خبر 36 گھر میں جی جی پی کی پہلی لسٹ جاری ہوئی ہے اور اس لسٹ میں 19 امیدواروں کا اعلان کیا ہے گاؤنڈوانا گرتنت پاٹی نے تو بیدھان سبح چناؤں سے جڑی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں 36 گھر میں جی جی پی گاؤنڈوانا گرتنت پاٹی کی پہلی لسٹ جاری ہوئی ہے اور اس لسٹ میں 19 امیدواروں کا اعلان کیا ہے گاؤنڈ بانان گرد انترپاٹھی نے بھرتپور سے شام سنگھ مرکام کو ٹکٹ دیا گیا ہے پریم نگر سے جائنات سنگھ کیرام کو ٹکٹ ملا ہے وہیں اببکاپور سے بلسائے کورام کو ٹکٹ دیا ہے جی جی پی نے جشپور سے راجیش لکڑا کو ٹکٹ دیا گیا کنکوری سے بھگت سائے پیکرا پرتیاشی ہوں گے جی جی پی کے طرف سے ویدھان سبت جناہوں کے لیے پالی تانکھار سے دولیشوار سنگھ مرکام کو پرتیاشی جی جی پی نے بنایا اپنا مہا سبون سے ڈیزی رانی نیتام کو پرتیاشی کے روپ میں چناہیں جی جی پی نے سہاوا سے مائی رام ناگ بانشی جی جی پی کے پرتیاشی ہوں گے پاتن سے موٹی رام یاداو کو جی جی پی نے اپنا امیدوار بنایا ہے بیمیترہ سے اوما شنکر یاداو کو ٹکٹ دیا گیا جین میں پولیس ڈاگ ڈولی کے نیدھن پر اسے شردھانجلی تھی گئی آخر کون ہے ڈولی اور اپراد ہی کیوں ڈولی سے تھر تھر کاپ دیتے کانون کے رکھوالے کو بھاو بھینی شردھانجلی ہے یہ اس کے نام سے اپراد ہی تھر تھر کاپتے تھے بانش کتنے بھی شاتر ہوں وہ گناہ کا ہر سبو ڈھونڈ نکالتی تھی گناہگاروں کو جیل تک پہنچاتی تھی نام تھا ڈولی اجین پولیس کی ڈاگ ڈولی کئی مہینوں سے دل کی بیماری سے جوج رہی ڈولی کا نیدھن ہو گیا اس کے بعد پولیس لائن میں آلہ ادھکاریوں نے اسے شردھانجلی دی ڈولی کئی ماملوں میں پولیس کی مددگار ثابت ہوئی تھی ایسی وارداتوں میں جہاں آروپی کوئی سبوت نہیں چھوڑ کر جاتے تھے وہاں ڈولی پولیس کی مدد کرتی تھی ڈولی کا جن دوہزار سولہ میں ہوا تھا ٹریننگ کے بعد ڈولی نے اجین پولیس کو جائن کیا یہاں ٹریکر کے طور پر کام کرتے ہوئے ڈولی نے کئی وارداتوں کا پردہ فاش کیا لیکن ڈولی اب نہیں رہی پولیس محکمہ ڈولی کے جانے سے غمگین ہے آجے کمار پٹوا نیوز ایٹین اجین تو اسی کے سانتی فلالس بوٹر میں ترہی کب ہیں لگا تھا آجوارے ہیں نمسکار